دو ازار بیس میں پاکستان میں ایک بہت بڑی چینج آنی والی ہے جو کہ فریلانسر کے لیے کافی ہی پوزیٹیو اور کریئیٹیو کیا ہے ڈائریکشن ہے جہاں پر ہم اپنی فریلانسنگ کیریئر کو اور بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں ہائے دوستو میں ہوں جمشید رضا فریلانسر ٹیٹوریل کے جانب سے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی سٹیٹمنٹ کے بارے میں بات کریں گے جس میں تانیا ایکس ایگزیکٹیف گوگل کے جو ایمپلوئر تھے چھوڑ کے پاکستان آئی ہے اور اس نے بہت ہی زبردست کانفرنس کی تھی جس میں بہت ہی ساری ایمپورٹنس پوائنٹ بتایا گیا تھا تو اس ساری ایمپورٹنس پوائنٹس میں جو فریلانسر ایز ای فریلانسر جو میں آپ کے لیے ویڈیو لاتا ہوں تو ہمارے لیے کیا پوزیٹیویٹی ہے اور اس سے ہٹ کے اگر فریلانسر کو چھوڑ دے تو اور اس میں کیا پوزیٹیویٹی ہو سکتا ہے اس کے بارے میں میں کمپلیٹ بات کروں گا تو ایکس ویڈیو کو دیکھتے رہی گا تاکہ آپ کو بہت ساری انفورمیشن مل سکے ڈیجیٹل پاکستان کے بارے میں اگر بات کیا جائے تو ہماری بہت ساری ممالک جو ہے پہلے سے ہی اس چیز پر کام کر چکے ہیں سب سے پہلے ہمارے جو ہمسائے ممالک انڈیا وہ ڈیجیٹلائز میں بہت ہی آگے بڑھ چکی ہیں اور وہاں پر بہت ہی ساری چیزیں پہلے سے ایمپلیمنٹ ہو گئی ہیں تو ابھی پاکستان کی کیا ہے اس کی ٹرن ہے اس کو کیا کرنا پڑے گا پاکستان کو بہت ہی ایمپلیمنٹ لانا پڑے گا ایز اینڈویجول ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ تانیا اپنی جو جوب چھوڑ کے آئی ہے گوگل ایگزیکٹیو مطلب اس کے بعد بہت ایسی کریٹیویٹی اور سکیل موجود ہے جو وہاں سے لرن کر کے آئی ہے اور پاکستان میں ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے فرسٹ یہ ہے جس میں میں نے سمجھا ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی کی جو ٹرانسفر ہے یہ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس انٹرنیٹ کی فیسلیٹیز کو زیادہ کرنے جا رہی ہے تو فیسلیٹی انٹرنیٹ کا کیا ہے کہ جب آپ کمیونیکیٹ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ یہاں پر پاکستان میں انٹرنیٹ کی بہت ہی سلو کیا ہے سپیڈ ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں یا ایز اگورنمنٹ کیا کر سکتا ہے ہمیں پروائیڈ کر سکتا ہے بیٹر انوائرمنٹ فور آل ڈیجیٹل یوزر اینڈ کنزیومر کیوں؟ کیونکہ جو ساری ابھی تقریباً اپ کمینگ جو جنریشن ہے اس کی کمینگ جنریشن میں ای کومرز جو بائنگ اینڈ سیلنگ بزنس ہے ساری ڈیجیٹل ہی ہو جائے گا جو آپ کمپیوٹر موبائل پر یا ٹیبلیٹ پر آپ کیا کر سکتے ہیں خرید فروفت کر سکتے ہیں اگر آپ کی انٹرنیٹ کی سپیڈ صحیح نہیں ہے آپ کومنیکیشن نہیں کر سکتے تو آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچ ہی نہیں کر سکتے ہیں یہ کریٹیف کیا ہیں؟ آپ کا پاکستان کی اوپریلچ ہے جو انٹرنیٹ کی سپیڈ کو زیادہ کرنے جا رہی ہے تو ایک اور چیز جو وہاں پر بہت ہی امپورٹنٹ ڈسکشن ہوا ہے وہ یہ ہے کہ منی ٹرانسفورمیشن مطلب اگر آپ کسی بھی چیز کی پیمنٹ کر رہے ہیں فی کے پیمنٹ کر رہے ہیں یا بیلنگ کے پیمنٹ کر رہے ہیں تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ آپ لائنوں میں کڑے ہو کے انتظار کرتے ہیں لیکن ڈیجیٹل ورلڈ میں کیا ہے؟ سب سے بیسٹ اگزیمپل ہماری کرپٹو کرنسی ہے کہ آپ جب بھی اپنی کسی چیز پروڈیکٹ کو بھی آسل کرنا چاہتے ہیں یا خریدنا چاہتے ہیں ایک ہی سیکنڈ میں آپ ڈیجیٹل ورلڈ میں کیا کر سکتے ہیں؟ خرید سکتے ہیں اسی چیز کو کرپٹو کرنسی نہیں بلکہ آن لائن بینکنگ سسٹم کو پاکستان میں کیا کر رہا ہے اس کو بہت زیادہ امپروف کر رہے ہیں میں پہلے سے ہی اس چیز کو یوز کر رہا ہوں میرا جتنا بھی بیلنگ سسٹم ہے میں اپنے موبائل ایپ سے ہی پیمنٹ کرتا ہوں لیکن یہ عام آدمی تنک پہنچنا چاہیے اور ہر آدمی اس چیز سے فیسلیٹیٹ ہونا چاہیے اس کے لیے ہمارے پاکستان میں بہت ہی زیادہ جو ٹریبل ایریا ہے رولر ایریا ہے اس میں کیا ہے انٹرنیٹ کو سپیٹ کی جو ہے اس کو کیا کرنا ہوگا اس میں امپروفمنٹ لانا ہوگا جو اس چیز پر کافی امپروفمنٹ آ سکتا ہے ایک اور چیز جو فریلانسنگ کے لیے ایس ای فریلانسر کی پرسپیکٹیف سے میں سوچ رہا ہوں جب یہ چیزیں آئیں گے انٹرنیٹ سپیٹ ہوگا آپ کی ٹرانسفورمیشن آف منی ایک دوسرے کے ساتھ امپروف ہوگا تو آپ کی فریلانسنگ کی جو سرویسز ہے وہ بھی زیادہ ہو جائے گا کیونکہ بہت ساری ہمارے مارکٹ ہیں وہ آن لائن میں آنا شروع ہو جائے گا اور ٹرسٹ اس میں زیادہ ہو جائے گا اور ہمارے جیسے لوگ اس چیز سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایس لوکل بزنس اور ایس انٹرنیشنل بزنس کے طور پر ایک اور چیز جو میں کہنا جا رہا ہوں کہ اس سسٹم سے ملہب اگر ڈیجٹالائز ہو رہا ہے تو ہماری ایک بہت بڑی جو ہرڈل ہے اور مشکل ہے جو ہم لوگ فیز کر رہے ہیں ابھی پاکستان میں وہ یہ ہے کہ ایمیزون سے ہم لوگ کچھ خرید نہیں سکتے ہیں اگر پاکستان میں پیٹے ہیں یا آپ پیپال کے ذریعے اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے ہیں ملہب پیپال میں آپ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں لیکن وہ ایک true proper چینل کے ساتھ آپ کیا پاکستان میں نہیں بنا سکتے ہیں کیوں پاکستان میں پیپال بین ہیں ایمیزون کے لیے بھی پیپال کی ضرورت ہے تو اس وجہ سے یہ چیز جب امپروف ہوگا آپ کا trust worth امپروف ہوگا تو کیا ہوگا پیپال کی services بھی آپ کے لیے انہوں کا جو میں in future دیکھنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے ایک اور بہت اچھی بات اس میں کہا گیا ہے کہ school system میں جو ہیں ساری جو students ہیں اس کی جو curriculum میں improvement لانا پڑے گا curriculum میں نے دکھا ہے کیونکہ میں as a school teacher کافی عرصے سے کام کر رہا ہوں بہت ساری school میں اور textbook کو جب میں دیکھتا ہوں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ textbook book تقریبا دس سال decade اور two decade before کی جو ہیں ہمارے پاس curriculum پڑی ہوئی ہے جو ہم لوگ ابھی پڑھتے ہیں مطلب digitalize ہونا چاہیے سب کچھ اگر digitalize ہونا چاہیے تو curriculum میں بھی improvement آنا چاہیے آپ کی جو simple mouth ہے اس کی definition یا اس کی آپ کے پاس structure کو textbook میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ آج کل جو ہے ہمارے جو foreign country ہے بچے انڈرویٹ ایپ یا ios ایپ بنا رہے ہیں play store میں ڈال کر اسے لوگوں میں کیا distribute کر رہے ہیں تو ہمارے بچے ابھی تک mouse کے بارے میں ہی پڑھ رہے ہیں textbook کے اندر تو یہ چیزیں ہیں جو improvement ہونی چاہیے جو ایک بہت بڑی step ہے اگر میں ابھی لکھتا ہوں کس چیز پر for example paper پر اور pencil کے ساتھ تو آج کل ہمارے پاس iPad آیا ہوا ہے جس سے آپ digital writing کر سکتے ہیں اور اسے انٹرنیٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کی بہت ساری پیسے بچائے گا billing system جو paper ہے بہت ساری اس میں investment government کا اور ہی ہیں جس سے یہ ختم ہو جائے گا دو سال پہلے ہی میں نے ان چیزوں کے بارے میں school جو میں principal تھا وہاں پر میں نے کام کرنا شروع کیا تو میں نے انہی چیزوں کے بارے میں بات کیا لیکن administrative department جو ہمارے تھے سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے یہ چیز آنی چاہیے اور اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے school system کو اور کیا کریں improve کریں تو digital پاکستان یا آپ پاکستان کو digital world کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں اور government بھی government بھی اس چیز پر بہت ہی زیادہ اگر کیا کریں corporate کریں تو پاکستان ایک community جو world world میں اپنی نام کو ضرور آگے بڑھا سکتا ہے اور میرے خیال میں as a freelancer یہ ہمارے لئے بہت ہی زیادہ opportunity کی بات ہے اور ایک اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے کوئی skill نہیں سیکھا ہے تو آپ اپنی skill کو improve کر لے ٹھیک ہے skill سیکھ لے جتنی بھی skill بننے ہیں وہ مختلف departments میں چاہے وہ government sector ہو چاہے وہ private sector ہو سب میں آنا شروع ہو جائے گا کیونکہ digital world کے لئے آپ کو یہ digital جو لوگ ہیں digital جو اس کے services ہے اس کو بھی زیادہ ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے آپ لوگوں کی hiring as a government sector اور private sector میں زیادہ ہو سکتی ہیں ابھی سے start کر لے اور ابھی سے اپنی جو skill ہے improve کر لے صرف اپنی degree تک محدود نہ رہے بلکہ اپنے approach کو اور زیادہ کریں اور آپ انشاءاللہ ایک دو سال کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیز بہت improve ہو جائے گا اور دس سال کے اندر یہ complete change ہو جائے گا اور سب کچھ آپ digitalize کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کے لئے بہت آسانی آسانیاں پیدا ہو سکتے ہیں تو as a پاکستانی ہم لوگ یہ ہی چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے اور اس کے ساتھ ہماری جو freelancer community وہ بھی ساتھ ساتھ ترقی کرے اور اس کی جو earning process ہے یا اس کی جتنی بھی services ہے اس میں اور زیادہ improvement آ سکے تو یہ ایک بہت بڑی step ہے اور تاریہ جو executive ہے google کے ساتھ کام کر رہی تھی واپس آئی ہے ہمارے پاکستان میں اور پاکستان کو improve کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ بہت ایک اچھی اور positive point ہے پاکستان کے لئے تو تم سب کرتے ہیں ہمارے پاکستان کے لئے اور جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں جو support کرتے ہیں اس چیز کو comment میں آپ کیا کر سکتے ہیں اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں کہ کیا یہ positive ہے یا negative ہے یا اس سے کتنی ہم لوگ result لے سکتے ہیں کیونکہ یہ صرف ابھی تک ایک کہنے کی بات ہے جو صرف egg wording یا visual جو content ہے اس کی صورت میں آئی ہے لیکن کیا اس میں ہمارے پاس practical بھی کوئی کام ہو سکتا ہے یا نہیں ان چیزوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں آپ comment books میں ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسنا آیا ہے اور اسی صرف کے اور ویڈیو آپ freelancing کے بارے میں اور online انہوں کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا میں ہوں جمشید رضا فی الحال مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ شکریہ